حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموز کے حوالے سے ختم نبوت کے عنوان سے میرے واجب اللہ احترام دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ حیات میں چار افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا ان میں ایک مسائل میں ایک عذاب تھا ان میں ایک اسود انسی تھا ان میں ایک سجان امی عورت تھی ایک طلعہ آسدی تھا چار افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا میرے مخدوم میرے واجب اللہ احترام دوستو بزرگو اور بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسنہ دارائے خلافت ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خلافت کا منصف سمالنے کے بعد دو تین اہم کام تھے جنہی مہمات امور میں سے کہا جا سکتا ہے قیلہ کام یہ تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے اپنے ایک صحابی حضرت سیدنا عسامہ کو ایک لشکر دے کر رومیوں کے مقابلے کے لئے روانہ کیا تھا عرب کا مزاج یہ تھا کہ جب کبھی کوئی سفر در پیش ہوتا شہر سے نکل کر دلکل حدود عبور کرتے ہی پہلے دن وہاں پر آو کر لیتے اور اس کا فیدہ یہ ہوتا کہ رات کو کسی ساتھی کو کوئی ضرورت ہے کوئی کام رہ گیا پھر بات پوچھنی تھی کوئی سامان کی ضرورت تھی تو وہ دوڑ کر شہر سے سارا پیاری مکمل ہو جائے اگلے دن جو ہے وہ صبح نماز پڑھتے ہی نور کے تک کے اٹھ کر سفر شروع کر لیتے تھے واپس آتے تھے تو بھی آ کر پڑھاؤ کرتے تھے کہ شہر کے حالہ اتنے جنوں کے بعد آئے ہیں کوئی فوت ہوا کوئی بیمار ہے کسی کی تاضیت کا بھی آئے کوئی جھگڑا ہوا کوئی رسول اللہ کی بات آئے کوئی بچہ پیدا ہوا تو شہر کے حالات سے باقبر ہو جاتے ہیں باہر آ کر پڑھاؤ کرتے ہیں شہر کے لوگ جاتے ہیں حالات سے باقبر ہوتے ہیں اگلے دن پر تازہ دم ہو کر یہ ان کا ایک نزاج تھا عرب تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عسامہ کو روانہ فرمایا یہ لشکر لے کر مدینہ طیبہ سے اپنی روٹین کے مطابق بہر جا کر انہوں نے پڑھاؤ کہ آپ پہلا پڑھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک ٹھیک نہیں تھی جنانچہ پیغام بھیج کر وہ پتہ کرایا گیا تو ان کو اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک اور زیادہ مضبحل ہو گئی ہے انہوں نے سفر پہنے ایک دن کے لئے اور ملتوی کیا وہاں ہی تھیرے رہے دوسرے دن پیغام ملا کہ آپ کی طبیعت مبارک اور زیادہ گر رہی ہے صحت گر رہی ہے انہوں نے سفر کو روک دیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحادی سال ہوا تو یہ سارا لشکر بیائنی ہی مدینہ طیبہ میں باپس آ گیا انہوں نے سفر شروع نہیں کیا صدی کے اتبر مفنہ دارائے خلافت ہوئے تو سب سے پہلا مسئلہ یہ پیش ہوا کہ آیا اس لشکر کو روانہ کیا جائے یا نہ حضرت سیدنا عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے تھی اب میں آپ حضرات کو کتھ رہا ذکروں کہ یہ عسامہ کون ہیں حضور سرور قینات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی ایک باندھی تھی ان کا نام تھا ام ایمن والد اگرامی کا غصال ہوا حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی کہ یہ ام ایمن خدمت کرتی تھی حضرت آمنہ کی ام ایمن کو یہ شرف حاصل ہے کہ جن عورتوں نے رحمت عالم کو دودھ پلایا ہے ان میں ام ایمن بھی شریف ہے یہ ام ایمن وہ ہے جو حضور سرور قینات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ساتھ چھ سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کر گئی تھی یہ ام ایمن وہ ہے کہ جس وقت واپس آئے اب واقع مقام پر پہنچے تو آپ کی والدہ کا وصال ہوا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت چھ سال کا بچہ تھا والد کا سایہ پہلے سر سے اٹھ چکا ہے غریب الوطنی کے حالت میں کہ نہ منحال میں ہیں نہ وقت حال میں نہ مکہ میں نہ مدینہ میں درمیان کے اندر والدہ کا اضدقال ہوا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مئی صاحبہ نے اور میں نے مل کر اپنی والدہ کی تجہیز تکفیم ان کے غصل کا اور ان کی تنسین کا انتظام کیا اگر آپ کے اور میرے دل میں محلوم اللہ نے پتھر نہیں رکھے دل رکھا ہے تو میں پھر آج آپ کے اپنے دل سے اپیل کروں گا کہ ذرا لبوت کے اس طرز عمل کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آج یہ چھ سال کی عمر میں حضور علیہ السلام اپنی والدہ کو رحمت حق سے سپرد کرتے ہیں پھر ایک یہ وقت بھی آیا کہ چودہ ہزار قدوسیوں کو لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقہ مکرمہ کو بتا کیا لیکن لبوت کی تاریخ دوا ہے کہ جب کبھی اس روٹ سے سفر ہوا آپ حضرات بڑے کھلے دل کے ساتھ اس کا صیرت کا مطالعہ کریں جب کبھی اس روٹ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا ہے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ باغذہ کی قبر پر حاضری نہ دی ہو اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے حاضری دی ہو اور آپ کی آنکھیں آنسوں نہ بہا رہی ہوں اس حال میں آپ حاضری دیتے تھے کہ آنکھوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوتے تھے اور زبان سے دعوں کے جو ہے وہ اپنا قلبات جاری ہوتے تھے اس حال اپنے حضور علیہ السلام اپنی والدہ مبارک کی قبر پر حاضری دیا کرتے تھے اللہ آپ کو بھی توفیق بخشی اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے یہی حضرت امی ایمن ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مدینہ تیبہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیٹھی ہیں اسی اصلاح میں ایک مئی صاحب آئی انہوں نے سلام کیا حضور علیہ السلام نے بیٹھنے کا فرمایا حضور علیہ السلام کے قریبی پانی کا برطن پڑا تھا حضور علیہ السلام اپنی ضرورت کے لیے اس سے پانی لینے لگے وہ مئی صاحبہ وہاں بیٹھی ہیں تو انہوں نے بھی بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ جی فارغ ہو کر مجھے بھی پانی نیر فرمائیں گی حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کون عورت ہے جو حضور علیہ السلام کو حکم کرتی ہے کہ مجھے پانی پلاؤ حضور علیہ السلام نے میری حیرت کو بھاپا پانی پیا پانی لیا اور لینے کے بعد اس مئی صاحبہ کی خدمت میں پیش کیا اور فرمایا آئے شاہ اس میں حیرت کی کونسی بات ہے تمہیں نہیں معلوم کہ یہ وہ عورت ہیں کہ والدہ کے انتقال کے بعد سم سے زیادہ والدہ والی محبت مجھے اس گھرانے سے ملی آئے اس مئی صاحبہ سے ملی آئے یہ ہے حضرت علیہ ایمن ان کا نکاح حضرت زید کے ساتھ ہوا تھا فلاہ بیٹھے ہیں اہل علماء حضرات بیٹھے ہیں پورے قرآن مجید میں سے اگر کسی شخص کسی صحابی کو یہ عزاز آئے کہ اس کا بھئی نیم قرآن نے تذکرہ کیا ہو تو وہ صرف حضرت زید ہے زید یہ ہے جن کا قرآن میں بھئی نیم اللہ نے تذکرہ کیا مئی صاحبہ یہ ہے جن کے لئے حضور سرور قینات صلی اللہ علیہ وسلم دیدہ دل کو اب ہوتے تھے یہ حضرت علیہ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بطن مبارک سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے اور حضرت اسامہ کو یہ عزاز اور شرف حاصل ہے کہ حضور سرور قینات صلی اللہ علیہ وسلم لبوت کی تاریخ میں سب سے آخری جرنل یہ حضرت سیدنا اسامہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت اسامہ ہے تو اس وقت بالکل جو ہے وہ اپنا روم کی یہی کیفیت تھی عیسائی دنیا میں جو اس وقت امریکہ کی عیسائی دنیا کینڈر پوزیشن ہے اس وقت سب سے بڑی سپر فاور عیسائیوں کے نزدیک اگر پیچھیں تو وہ روم کی تھی اس کو للکارنے کے لئے بھی اللہ نے اسامہ کو بھیجا تھا اور اگر آپ حضرات اجازت دیں تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ تاریخ اپنے آپ کو زوراتی ہے آج بھی اگر حضرات کے مقابلے میں کوئی آدمی کھڑا ہے تو نام اس کا بھی اسامہ ہے خیر جو میں بات آپ دوستوں سے اذکر نہ کہتا تھا وہ یہ کہ یہ سیدنا صدیق اکبر مسئلہ دارا ہے خلافت ہوئے سب سے پہلا مسئلہ یہ پیچھ ہوا سب سے پہلا مسئلہ یہ پیچھ ہوا کہ جناب اس لکار کے کیا کرنا ہے خود حضرت سیدنا اسامہ نے آ کر سیدنا فاروق عظم سے درخواست کی کہ حضرت حالات چھیک نہیں ایک گھر کے بڑے آدمی کا وصال ہو جائے تو بعض میں بچوں کو گھر والوں کو اتنے مسائل پیش ہو جاتے ہیں کہ اس کو سمالتے سمالتے وقت لگتا ہے یہ جائے کہ رحمت عالم کا وصال مبارک آپ نے مجھ پر اتماع ضبایتہ سب تک کی تھی وہ اور بات تھی اب وہ حالات نہیں ہے شہابہ اکرام میں جرنیلی کے اعتبار سے سن سے زیادہ میں نو ابر ہوں کم ابر ہوں پہلے تو میری جرخواست یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے دفاع کا تقاضہ یہ ہے کہ اب ہمیں سرے سے لسکر کو بھیجنا نہیں تاہیے اور اگر آپ بھیجنا تاہتے ہیں صدیق اکمر کا اصرار ہو کہ لسکر کو بھیجنا ہے تو پھر میری جگہ کسی اور آدمی کو جرنیل بنا دیا جائے میں بہرحال نو امر ہوں کسی تجربہ قرار کو آپ جرنیل بنا دے رضا قارنہ میں بھی اس کے ساتھ آجانے کے لئے تیار ہوں چنانکہ سید نافارو کے عظم یہ تجویز لے کر صدیق اکمر کے بات آئے اور آ کر ان سے درخواست کی کہ حضرت پہلے تو مدینہ کے دفاع کا تقاضہ ہے کہ آپ لسکر نہ بھیجیں دوسرا یہ کہ اگر لسکر بھیجنا تاتے ہیں تو اسامہ کی بجائے کسی اور کوئی جرنیل بنا دیں سید نافر صدیق اکبر نے اس پر ایک جملہ کہا علماء بیتے ہیں آپ اگر آپ بھی توجہ کریں گے کہ پوری امت میں سے یہ جملہ صدیق اکبر ہی صادق عظم کو کہہ سکتے ہیں اور کسی کو کہنے کا حق حاصل نہیں وما جبارن فل جاہلیت وخبارن فل اسلام عمر گوھر میں تو تم بڑے بہادت تھے آج مسیحت کی باتیں کرتے ہو آپ کا مجھ سے کیا خیال ہے آپ کی میرے مطلعے کیا رائے ہے کہ حضور ایک لسکر کو روانہ کرے حبو بکر اس لسکر کی روانگی کو موقع کر دے حضور ایک جمل مقرر کرے ابو بکر اس جرنیل کو معذول کر دے جرنیل کو معذول کرنا یا لسکر کی روانگی کو موقع کرنا تو رہا در کنار اگر آپ مجھے کہیں کہ جو رحمت عالم نے اسامہ کو جھنڈا دیا تھا تو مجھ جھنڈے کو تبدیل کر دو ابو بکر اس جھنڈے کے کپڑے کو بھی تبدیل کر دے کے لئے روادہ آپ نہیں میرا سر ویس سے اس لئے دلال یہ ہے کہ رحمت عالم کے رسال کے بعد ایک قضیہ صدیق اکبر کے سامنے آیا اس میں عمد کی دو رائے ہوئیں فاروق عالم نے ایک رائے دی صدیق اکبر نے دوسری صدیق اکبر کی بات مانی گئی ٹھیک ہوا لیکن رائے دو دی ایک اور محلہ پیش آیا اور وہ یہ اطلاع ملی کہ فلا فلا علاقے کے لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا ہے اب کیا کرنا چاہیے ریہ جناب صدیق اکبر نے فرمایا جہاد ہوگا حضرت فاروق عالم پھیر آئے اور انہوں نے آ کر درخواست کی حضرت آپ کمال کرتے ہیں ابھی تو آپ نے ایک لسکر حضرت اسامہ کی سربراہی میں بھیجا ہے اگر آج دوسروں لسکر بھیج جاتے ہیں مدینہ طیبہ خالی ہو جائے گا دشمن پاک میں بیٹھا ہے وہ مدینہ پیچا دورا تو مدینہ کو بچانا ہمارے لئے ممکن نہیں رہے گا آپ کرم کرتے کمال کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں زکاة کا انکار کرنے والے یہ نہیں ان کے بڑے بھی زکاة دیں گے آج نہیں کل معاملہ سیٹ ہو جائے مستحقم ہو جائے ان کے خلاف اقزام کریں گے سیدنا صدی کے اکبر نے اس موقع پہ بھی ایک جمعہ پر بایا فرمایا عمر ایون کا ست دین وانہ ہی ہے تمت دین وان کا تعلوہ ہی ہے ایون کا ست دین وانہ ہی ہے ہماراں کیا کرتے ہیں دین مکمل ہو گیا وہی منکتے ہو گئی آج کوئی آدمی دین میں ترمیم کرے اور ابو بکر کے ہوتے ہوئے میرے جیتے جی یہ زکاة دیتے تھے زکاة میں اگر اوٹنی دیتے تھے اور اس کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے آج کہے اوٹنی لے لو رسی نہیں دیتے حضور کے زمانے میں جو رسی دیتے تھے آج اس سے انکار کر دیں میں اس رسی کے حصول کے لیے ان کے ساتھ جنگ لڑوں گا وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی اس زمانے میں بکری دیتا تھا اور اس کے ساتھ اس بکری کا بچہ بھی دیتا تھا آج کہے بکری کا بچہ نہیں دیتا میں اس کے حصول کے لئے لئے ان کے ساتھ جنگ لڑوں با اور ایک بات کی طرح میں آپ دوستوں کی توجہ دلاتا ہوں وہ یہ کہ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے یوں کر کے حضرت فاروق عظم کے سینے کے اوپر اس طرح کر کے ہاتھ رکھا سختی کے ساتھ اس طرح ان کو جھڑکا دیا فرمایا عبوبکر اگر تم بوڑھے فرمایا عمر اگر تم بوڑھے عبوبکر کا ساتھ نہیں دے سکتے تو رکاوٹ تو نہ بنو ماں بھی چاہتا ہوں ایک اور جملہ ہے اس کا یہ بہتر سا جمعہ ہے فرمایا کہ اگر میرے گلے کا ہار نہیں بن سکتے تو پہوں کی زنجیر تو نہ بنو میرے گلے کا ہار نہیں بن سکتے تو پہوں کی زنجیر تو نہ بنو میرا راست میں تھوڑ دن اکیلہ ان کے خلاف جہاں کرو گا جس وقت یہ کیسیت ہوئی بات میں سیدنا فاروق کے آدم فرمایا کرتے تھے لوگو تمہیں کیا معلوم کہ اس دن صدیق اکبر نے میرے سینے پہ کیا ہاتھ رکھا ان کے ہاتھ رکھنے کے صدق اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا تم یہ سمجھتے ہو کہ عزدن ابو بکر بول رہے تھے حضرت فاروق کے آدم فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ عزدن ابو بکر بول رہے تھے زبان ابو بکر کی چل رہی تھی روح محمد عربی کی کام کر رہی تھی یہ صدیق اکبر تھے جنہوں نے اس وقت پوری امت کو ایک لائم پہ لگا دیا اور ایک انت جو ہے وہ امت کو ادھر ادھر ہولے لیجیا اگر اس دن ہم کوئی ترمیم کر لیتے پتہ نہیں دین کا کس طرح وہ اپنا مہنیا بگار دیا جاتا اور بسواہ کر دیا جاتا